نظیر فاطمہ کی تحریر ملکیت اور اس کے تینوں بیٹے یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائداد ان کے نام کر جائے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کا بڑا بیٹا مامون اس کے پاس بیٹھ کر سائن والی جگہ پر انگلی رکھتا گیا اور مجید چپ چاپ وہاں سائن کرتا گیا تمام کاغذات پر سائن ہو گئے تو اس کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا مجید نے سر اٹھا کر اپنے بیٹوں کے تم تماتے چہروں کو دیکھا جو بڑے جوش سے ایک دوسرے کو اس بات کی مبارک بات دے رہے تھے کہ وہ اپنے اببہ کے بارہ مربوں کے مالک بن گئے تھے وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے تو مجید نے اپنے خالی ہاتھوں کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کتنا نادان ہے یہ انسان زمین کے چند ٹکڑے حاصل کر کے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ زمین ہمیشہ کے لئے اس کی ملکیت ہو گئی حالانکہ یہ زمین تو وہیں کی وہیں رہتی ہے ہاں مگر اس کے مالک بدلتے رہتے ہیں انسان اپنے لالچوں ہرس میں ڈوب کر اس زمین کو پانے کے لئے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کرنے پر تل جاتا ہے مگر جب حقیقت کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ گیا بلکل خسارے میں آہ میں بھی تو اسی غلط فہمی کا شکار تھا کہ اپنے باپ کی ساری زمینوں کا میں تنہا مالک ہوں مجید کے آنسو اس کے گالوں سے فسل فسل کر اس کی داڑی کو بھگونے لگے اور اس کا دیہان بھرسو پیچھے چلا گیا مجید کے آنسو اس کے گالوں سے فسل فسل کر اس کی داڑی کو بھگونے لگے اور اس کا دیہان برسوں پیچھے چلا گیا زینت زینت پتر یہ دیکھ میں تیرے لئے کیا لایا ہوں اببہ گھر میں داکل ہوتے ہوئے ہی بیٹی کو پکارنے لگے جی اببہ اٹھارہ سالہ زینت سر پر دپٹہ جماتے ہوئے کمرے سے آئی یہ لے دھی تیرے لئے چلیبیاں لایا ہوں تجھے بہت پسند ہے نا اببہ نے جلیبیوں سے بھرا ہوا کاغذی لفافہ اس کی طرح بڑھایا جو اس نے مسکرا کر تھام دیا زینت جلیبیاں پلیٹوں میں نکال کر سہن میں لے آئی جہاں امہ اببہ پا مجید اور بھابی چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے مجید کا سات سالہ بیٹا خریب ہی کھیل رہا تھا اور تین سال کا کاکہ بھابی کی گود میں چڑا بیٹھا تھا مجید پا جی اور بھابی یہ لو جلیبیاں کھاؤ زینت نے ایک پلیٹ امہ اببہ کے سامنے رکھ کر دوسری بھائی بھابی کی طرح بڑھائی جسے بھابی نے خوشدلی سے تھام دیا محبت میں بھیگا خاندان اکھٹے بیٹھ کر جلیبیوں سے لطف اٹھا رہا تھا مجید امہ اببہ کی پیلوٹی کی اولاد تھا جو پندرہ سال تک اکلوتا رہا تھا اور خوب جی بھر کر لاد اٹھوائے تھے اس طرح اس کی فطرت میں خودغرضی شامل ہو گئی تھی وہ ہر معاملے میں صرف اپنی میں کو مطمئن کرتا باقی جائے بھاڑ میں پندرہ سال بعد جب اللہ نے دوبارہ امہ پر کرم کیا تو امہ جھیم گئی مگر خودرت کے کاموں میں کس کو دخل ہے اس بار امہ کی گود میں رحمت آئی تو بیٹی کو پا کر اببہ سب سے زیادہ خوش تھے وہ زینت کے خوب ناز اٹھاتے انہوں نے بیٹی کو بہت لات سے پالا تھا اللہ تعالیٰ نے اببہ کو خوب زمین جائدہ سے نوازا تھا پورے بارہ مربع ان کی ملکیت تھے جو خوب پیدوار دیتے تھے اللہ نے ان کو بہت رزق دیا تھا اور انہوں نے اس رزق کو ضرورت مندوں کے لئے کھول رکھا تھا جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی ہی کرنی چاہئے اس سے دوسروں کو تو جو فائدہ ہوتا ہے سو ہوتا ہے مگر بھلائی کرنے والے کا کام بھی بن جاتا ہے صرف اپنے فائدے کا کشکول پکڑ کر کھڑا رہنے والا شخص بھی ایک بھیکاری ہی ہوتا ہے جب کوئی ان کو ان کی سخاوت پر ٹوکتا تو وہ یہ بات دھورا کر اسے خاموش کرا دیتے انہوں نے بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا دونوں کو بہت محبت اور لادوں سے پالا مگر پھر بھی انہیں زینت اپنے دل سے بہت زیادہ قریب محسوس ہوتی وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے مجید کی شادی ہوئی تو زینت کی عمر آٹھ سال ہوگی مجید کی بیوی بہت نیک فطرت عورت تھی وہ زینت کو ایک ماں کی طرح چاہتی تھی اب جبکہ اس کے اپنے تین بیٹے تھے اور وہ اپنے بچوں اور زینت میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی بلکہ وہ بیٹی کی کمی زینت کے لاد اٹھا کر پورا کرتی پورا گھرانہ خوشحال اور مطمئن تھا آج کل امہ اببہ زینت کی شادی کرنے پر غور کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ اب زینت کی تنی عمر ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے آج وہ اسی سلسلے میں کہیں سے ہو کر آئے تھے میں چاہتا ہوں کہ زینت کے فرض سے فارغ ہو جاؤں اور یہ زمین شرعی طریقے سے تم دونوں بہن بھائی میں تقسیم کر دوں رات کو مجید اببہ کے پاؤں دبا رہا تھا جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اببہ کیا مطلب ہے تیرا مجید نے ہاتھ روک لیے میرا مطلب ہے کہ زینت کی شادی کر دوں اور پھر میری زمین میں اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کے نام کر دوں اببہ نے اتمنان سے ہکے کا کش لگایا جانے دے اببہ بیٹیوں کو جائدات میں کون حصہ دیتا ہے بھلا بس دھوم دام سے اس کی شادی کر دے اچھا سا جہز دے دے اور لاکھ دو لاکھ دے کر اسے فارغ کر کیا ضرورت ہے اسے زمین میں سے شرعی حصہ دینے کی ایویں تین چار مربع زمین ہاتھوں سے چلی جائے گی مجید اپنے اببہ کی بات میں ایک فیصد بھی متفق نہیں تھا نہ پتر نہ یہی تو ہم لوگ غلط کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی پر خرچہ کر کے اسے باپ کی جائدات میں سے حصہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی پر جو خرچہ ہوا وہی اس کا حصہ تھا اببہ اب اپنی ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گیا تھا چھوڑے اببہ یہ کن چکروں میں پڑھ رہا ہے تو مجید نے ناغواری سے سجھٹکا پتر میرے میری بات غور سے سن یہ جو زمین جائداد اور مال و دولت ہے نا یہ بھی انسان کی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں انسان اس وقت ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے ورنہ یہی مال و دولت انسان کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں یہ زمینیں جو ہیں نا یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے پتر ان کا اصل مالک وہ اوپر بیٹھی ہوئی ذات ہے باقی ہم جیسے انسان تو چند دنوں کے لیے زمین کے نگران بنا دیے جاتے ہیں اور نگران سے پوچھ بھی ہوگی تو میں نہیں چاہتا کہ جب میں مروں تو میرے کندوں پر کسی کے حق کا بوجھ ہو اسی لیے میں اپنی بیٹی کو اس کا حصہ ضرور دوں گا اببہ کے لہجے میں اتمنان ہی اتمنان تھا مجید کی زندگی کا مقصد صرف حصول زر تھا اور جب کوئی آدمی حصول زر کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر قسم کی پابندی بے حد بے مائنے ہو جاتی ہے سو اس کے لیے بھی اللہ کی مقرر کردہ حدیں بے مائنے ہو گئی تھی اور وہ بلا خوف و خطر ان کو توڑنے چلا تھا یہ سوچے بغیر کے آخر میں وہ اللہ کے سامنے کس مو سے حاضر ہوگا بس کر دے اببہ اور کان کھول کے سن لے تیری زمینوں کا مالک صرف میں ہوں میرے علاوہ یہ زمینیں کسی کو نہیں مل سکتی مجید کی خود غرص طبیعت عود کر آئی تو وہ باپ کا اعترام بھی بھول گیا وہ جھٹکے سے اببہ کی چارپائی سے اٹھا اور چپل پیروں میں گھسیٹے ہوئے باہر نکل گیا اببہ اس کے رویے پر چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا اور پھر سر جھٹک کر ہکا گڑ گڑ آنے لگا اما جو اس معاملے میں مجید کی ہم خیال تھی ان کے سمجھانے اور مجید کے کئی بار بحث کرنے کے بعد بھی اببہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو مجید جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا دن رات اسے یہ سوچ بے چین رکھتی کہ اگر زینت کو اس کا شرع حق ملا تو تین چار مربوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے وہ مسلسل اس عمر پر غور کر رہا تھا جو کہ اببہ کو اس کا عمل سے کیسے روکے مجید نے اپنے دل کو حرس کی دنیا بنا لیا تھا اور جہاں یہ گھر بن جائے وہاں اچھے برے اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے مجید پر بھی اس حرس اور لالچ کی وجہ سے شیطان ایسا سوار ہوا کہ جب کس طرح بات نہ بن پڑی تو اس نے زینت کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا زینت زینت مجید جلیبیوں کی پلیٹ لیے کمرے میں آیا مجید پاہ میں آ رہی تھی آپ نے کیوں تکلیف کی زینت نے اپنے ماں جائے کو محبت سے دیکھا وہ اپنے جس بھائی کے پیچھے جان دیتی تھی آج وہی بھائی اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا تھا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تیری لیے جلیبیاں لے لوں تجھے جلیبیاں بہت پسند ہیں نا تو یہ ساری پلیٹ تو ہی کھا لے نا اممہ ابا اور تیری بھابی کو میں دے آیا ہوں مجید نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ بھائی کے لات پر کھل اٹھی بادل گر گر کر آ رہے تھے بارش اب پرسی کے تب ایسے موسم میں جلیبیاں زینت کی تو مانو جیسے عید ہی ہو گئی اممہ اممہ آدھی رات کا وقت ہوگا جب زینت نے گہری نیند سوئی اممہ کو ہلایا تکلیف سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اس نے اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا باہر زور کی بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں شور مچا رہی تھی کیا ہوا اممہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹی اممہ میرے کلیجے میں بہت درد ہو رہا ہے وہ تکیے پر سر پٹکنے لگی شام کو جلیبیاں زیادہ کھالی ہوں گی صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوئی ہوں گی اسی لئے درد ہو رہا ہے اممہ نے اس کی تکلیف کا سرہ پکڑا اچھا ٹھہر میں تیرے لئے پودینے اور ہلائچی کا کارا بنا کر لاتی ہوں اممہ اسے پیار کر کے اٹھ گئیں بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی اممہ بجلی کے کڑکنے کے انداز پر دہل گئیں ان کا دل رب خیر کرے رب خیر کرے کا راہ گلاپ نے لگا وہ کارا لے کر کمرے میں آئیں تو زینت کو الٹیاں ہونے لگیں وہ گھبرا کر اببا کو اٹھا لائیں زینت کی حالت بگڑتی جا رہی تھی الٹیاں کر کر کے وہ بے جان سی ہو گئی تھی مجید پتر جلدی آ بہار تیری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے اببا نے اس کے کمرے کا دروازہ زو زو سے بچا کر آواز لگائی مجید اور اس کی بیوی لپک جھپک باہر آئے بادل زور سے گرجے اور بجلی یون چمکی جیسے کسی کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتی ہو مجید کی بیوی نے ڈر کر اس کا بازو تھام لیا دونوں کمرے میں آئے تو زینت تقریباً بے ہوش تھی مجید کی بیوی زینت کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئی آپ جاؤ جی جلدی سے حکیم صاحب کو بھلا کر لاؤ اس کی حالت تو بہت ہی خراب ہے اللہ خیر کرے اس نے مجید کو دوڑایا اممہ رو رو کر بے دم سی ہو گئی تھی بیٹی کی حالت دیکھ کر اببا کی چانگیں کانپنے لگیں مجید برستی بارش میں حکیم صاحب کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دو دن کے لیے شہر گئے ہوئے ہیں وہ اکیلہ لوٹ آیا اب اب کیا کریں اس برستی بارش میں سے شہر کے اسپتال کیسے لے جائیں مجید پریشان صورت لیے باپ سے مخاطب تھا اتنے میں فجر کی ازانے ہونے لگیں اچانک زینت کو زوردار ہچکی آئی اور کون کی الٹی ہوئی مانو کہ اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آن گرا امہ اور بھابی کی چیک نکل گئی وہ بھاگ کر اس تک پہنچی مگر زینت بہت دور جا چکی تھی صبح جس جس نے سنا انگلیاں داتوں میں دام لی کہ بھلی چنگی لڑکی رات و رات یوں چٹ پٹ ہو گئی گاؤں والے دنوں اداس رہے اور زینت کے امہ ابا کی تو گویا دنیا ہی لڑ گئی تھی دکھ ہو یا سکھ وقت اڑا چلا جاتا ہے عمرے ختم ہو جاتی ہیں کسی کے مرنے سے کسی کا کام اٹکا نہیں رہتا سب آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پر چلنے لگتے ہیں دکھ کا وقت آیا اور نکل بھی گیا ہر آنے والے دن کے ساتھ دینت کی موت پر افسوس کرنے والوں کی تعداد کم ہونے لگی تھی لوگ اس کی موت کو بھولنے لگے مگر ابا کے دل پر جو گھاؤ لگا تھا وہ کبھی نہ پھرنے کے لیے تھا اس دکھ نے چھ مہینوں میں ان کی جان لے لی کہ ان کی لادلی ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ کچھ نہ کر سکے سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسے مجید نے چاہا اس روز اس نے سب کو جلیبیاں کھلائی تھی مگر صرف زینت کی جلیبیوں میں زہر ملا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حکیم صاحب گہوں سے باہر گئے ہوئے ہیں پھر بھی وہ برستی بارش میں ان کے گھر گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اس کی منصوبہ بندی اتنی مکمل تھی کہ کسی اور کو تو کیا امہ اببہ تک کو یہ شک نہ ہو سکا کہ یہ سب کی ادھرہ مجید کا ہے ساری کی ساری زمین اس کی ملکیت میں بہ آسانی آگئی وہ مالک بن گیا اپنے اببے کے بارہ مربو زمین کا اپنے باپ کی جائدات کا تنہا وارث اسے ایک بار بھی اپنے کیے پر ندامت محسوس نہ ہوئی مجید نے مالک بن کر پچھلے پچیس سالوں میں ان بارہ مربو سے خوف فائدہ اٹھایا اور یہی سمجھتا رہا کہ یہ زمینیں ہمیشہ کیلئے اس کی ہو گئی ہیں مگر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ جس زمین کو حاصل کرنے کے لئے اس نے اپنے ہاتھ اپنی معصوم بہن کے خون سے رنگے تھے وہ کچھ سال بعد اس کی اولاد کی ملکیت ہو جائے گی یہی خانون خدرت ہے کہ ہر بیس پچھل سال بعد اس زمین جائے داد جسے ایک انسان صرف اپنی ملکیت سمجھتا ہے اس کے مالک بدل جاتے ہیں وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ زندگی کسی اور زندگی کیلئے تیاری کا وقت ہے اس نے یہ وقت مال و دولت کے پیچھے گوا دیا اور اب جب عمر کی نقدی ختم ہونے جا رہی تھی تو اس کا دامن بلکل خالی تھا اب جبکہ مجید بہت بوڑا ہو چکا تھا اور جسم بیمانیوں کی پورٹ بن چکا تھا اسے اپنا گزرا کل یاد آنے لگا اسے امہ اببہ اپنی بہن سب یاد آنے لگے بیوی دس سال پہلے اللہ کے پاس جا چکی تھی تینوں بیٹے اپنی زندگیوں میں مگن وہ فالتو پرزے کی طرح اکیلے کمرے میں پڑا رہتا بیٹے اس کے لئے چوبز گھنٹے کے لئے ایک نوکر رکھ کر اپنے ہر فرض سے فارغ ہو چکے تھے اب اس تنہائی میں اسے اپنے اببہ کی باتیں یاد آتی کہ یہ زمین جائدات کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے سو اب اپنے بیٹوں کے لائے ہوئے کاغذات پر دستکت کر کے مجید اس جائدات سے محروم ہو گیا جس کے لئے اس نے اپنی معصوم بہن کی جان لی تھی جائدات تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی مگر اپنی بہن کے ختل کا توک ابھی تک اس کے گلے میں تھا یہ وہ توک تھا جو مرنے کے بعد بھی اس کے گلے میں رہنا تھا اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کے لالچ میں بڑے خسارے کا سودا کیا تھا کہ انسان کی اصل ملکیہ زمین جائداد نہیں بلکہ اس کے آمال ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ رہیں گے ملکیہ ملکیہ موسیقی